السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں درخت دیکھنے یا درخت کا سایہ دیکھنے یا درخت کے سائے میں بیٹھنے کی کیا تعبیریں ہوتی ہیں اور اس طریقے کے خواب نظر آنے کی کیا وجوہات اور اسباب اور ریزن ہوا کرتے ہیں یہ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں اگر آپ اس ویڈیو کو ہمارا پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر کیسے جان سکتے ہیں آج کا کہہ پہلا خواب ہے پھل دار درخت دیکھنا جس پر پھل آتے آ رہے ہوں یا اس پر پھل آتے ہوں ایسا پھل دار درخت اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بہت اچھی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور اپنے معاملات میں جن میں وہ مشکلوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اس میں اس کو فتح کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی دوسرا خواب ہے درخت کاٹنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ درخت کاٹ رہا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے درخت کاٹنے کا اور اس کی تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیماری لاحق ہوگی وہ کسی مرض کا شکار ہوگا اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقے کا احتمام کرے دعا اور نماز کی پابندی کرے انشاءاللہ بہت ساری خیر اس کے ذریعے سے اس کو ملیں گی آفات بلاؤں اور مسائب سے اللہ حفاظت کرے گا تیسرا خواب ہے درخت کا بات کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس سے درخت بول رہا ہے درخت بات کر رہا ہے یاد رکھیں اگر کسی نے ایسا خواب دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسا کام کرے گا جسے دیکھ کر کے لوگ تعجب کریں گے اور حیران رہ جائیں گے اس نے یہ کام کیسے کر لیا اور اس سے یہ کام کیسے ہو گیا چوتھا خواب ہے خوشک یا کٹے ہوئے درخت دیکھنا کسی شخص نے خواب میں درخت دیکھا ہے لیکن وہ یا تو کٹا ہوا ہے یا سوک گیا ہے سوکا ہوا ہے خوشک ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں اس نے یہ خواب دیکھا ہے لوگ بددین ہوں گے اور دینی اعتبار سے بہت کمزور ہوں گے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت کی ظاہری کوشش بھی کرنی چاہیے اور دعا نماز وغیرہ کا خصوصا صدقات کا خوب احتمال کرنا چاہیے پانچوہ خواب ہے درخت کے سائے میں بیٹھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑے عزتدار آدمی کی زہر نگرانی رہے گا اور اچھی زندگی گزارے گا یعنی کسی سمجھدار دانشمند بڑی عمر والے عزتدار آدمی کے انڈر میں رہ کر کی زندگی گزارے گا اور زندگی کی خوشیاں اس کو نصیب ہوں گی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے اس کے علاوہ ان خوابوں کی تعبیر کے علاوہ خواب میں درخت اور سائے دیکھنے کی دس اسباب یا دس ریزن اور ویان فرمائی ہیں پہلی وجہ یہ پہلا ریزن یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا جس نے درخت یا سائے دیکھا ہے وہ بادشاہ کا قریبی ہوگا حکومت کا قریبی ہوگا دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوارہ دیکھے تو نکاح ہوگا اس کا جلدی اور اگر کوئی بے روزگار دیکھے تو اس کو جلدی تجارت کے اسباب اس کے لئے مہیا ہو جائیں گے کوئی بزنس شروع کرے گا کوئی بیمار آدمی دیکھے تو پھر وہ طاقتور ہوگا بہادر ہوگا صحت مند ہوگا یعنی اس کو صحت اور شفا ملنے کی دلیل ہے درخت یا درخت کے سائے کا خواب اگر کوئی عالم دیکھے تو اس کے علم سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا بہت مستفید ہوں گے لوگ اس جانب اشارہ ہے چھٹی وجہ خواب میں درخت یا سائے دیکھنے کی یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا سچا اور امانتدار ہوگا اور ساتھی وجہ ہے کافروں سے متاثر ہوگا یہ وجہ اچھی نہیں ہے یہ تعبیر اچھی نہیں ہے ایک مسلمان اور مومن کا کافر سے یا کافر کے کسی عمل سے متاثر ہونا اور اس کے جیسا بننا یہ بالکل اچھا نہیں ہے اس لئے اس خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے لئے خیر آفیت کی دعا کرے اور امان کی حفاظت اور تحفظ کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے آٹھ بھی وجہ ہے نرم دل اور مددگار ہوگا خواب دیکھنے والا نبی وجہ ہے خواب دیکھنے والے کا کسی سے جھگڑا ہوگا اور دسوی وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مشکوک اور ڈاؤٹ فل مال جس کے حلال ہونے میں شک ہوگا وہ کھائے گا تو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن خواب میں درختی اصایہ دیکھنے کی یہ دس تعبیریں بیان فرمائی ہیں لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ یہ دس تعبیریں ایک وقت میں پوری نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی خواب اگر چند لوگ بھی دیکھیں تو آدمی کے بدلنے سے خواب دیکھنے والے کے بدلنے سے خواب دیکھنے کے ٹائم اور جگہ کے بدلنے سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے اس لئے اگر آپ نے اس سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں آئیں اور اپنی ساری صورت حال بتائیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر صحیح ضرور بیان کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب خواب لکھیں تو خواب لکھتے ہوئے جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں خواب کس نے دیکھا ہے مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے خواب کس نے دیکھا ہے خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں اور اس کا نام کیا ہے یہ ضروری انفورمیشن خواب دیکھنے والے کے بارے میں ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ جمعہ کے انتظار کریں پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ